ایک ہوتا ہے خارجہ پالسی میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا اور دوسرے کی مفادات کا احترام کرنا ایک ہوتا ہے خارجہ پالسی میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا مگر دوسرے کے مفادات کا احترام کرنے کی بجائے ان کے لئے مشکلات پیدا کرنا جو کچھ ایران نے پنچ شیر کے معاملے میں کیا وہ نہ اپنے مفادات کا تحفظ ہے اور نہ دوسرے کے مفادات کا احترام ہے اسے بین الاقوام تعلقات اور بین الاقوام احساست کی زبان میں خودگرزانہ مفاد پرستی کہتے ہیں جو لوگ ایران کی صفائیاں دے رہی ہیں ذہن نشین کر لیں کہ جو انسان اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا سرے دست میری نظر میں تمہارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو ماں کی بجائے کسی اور کے وفادار ہوتے ہیں ایران کو کسی بھی سطح اور کسی بھی حوالے سے اگر پاکستان کے ساتھ مسئلہ تھا تو اسے چاہیے تھا کہ صفارتی یا بیک چینل کے ذریعے سے اس مسئلے کو پاکستان کے ساتھ اٹھاتا یوں کتوں کی طرح سڑکوں پر بھونکنے کی بجائے اگر ایران اپنا معاملہ اسی طرح اٹھاتا جیسے عالی ظرف ریاستیں اٹھاتی ہیں تو بات بھی تھی مگر یہ دیکھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے کیا پاکستان نے مرگ بر ایران کے نعرے لگائے تھے جب ایرانی پاسپورٹ پر کل بھوشن گرفتار ہوا تھا عزیز بلوچ جب ایرانی خوفی ایجنسی واجہ کے لیے کام کرتا پکڑا گیا تھا کیا پاکستان نے تب مرگ بر ایران کے نعرے لگائے تھے سن انیس سو پچانوے میں جب ایران سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ مل کر تالیبان کے خلاف افغانستان میں شمالی اتحاد کی مدد کر رہا تھا پاکستان تب بھی مرگ بر ایران کا نعرہ لگا سکتا تھا کیا ہم نے لگایا گوادر کے مقابلے میں جب بھارت چین اور پاکستان کے مقابلے میں ایران کی چاہ بہار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیا پاکستان نے تب نعرہ مارا مرگ بر ایران کا نہیں ہم نے نہیں مارا ہم نے زینب بیون اور فاطب بیون کے معاملے پر بھی مرگ بر ایران نہیں کہا ہم نے تو بلوچستان میں جندلہ کے خاتمے کی درخواست پر بھی ایران کو لبیک کہا تھا حالانکہ ہم کہہ سکتے تھے کہ جو جو کرنا ہے کر لو آج تک ہر موقع پر پاکستان نے سو دیا اور ایران کی لڑائی میں ہمیشہ ایک نیوٹرل رول پلے کیا پاکستان میڈل اسٹ میں ایرانی پراکسیس کے مقابلے پر اپنی فوجیں بھیجوا سکتا تھا مگر ہم نے وہاں بھی مسالحت والا کردار ادا کیا پاکستان یمن میں ہوسی باغیوں کا چند ماہ کے اندر اندر صفایہ کر سکتا تھا مگر ہم نے وہاں بھی صلحہ کا جو کردار ادا کیا اس سب کی باوجود ایران نے کیا تو کیا کیا اور چند کتے بھی لے ایران میں اکٹھے کر کے میرے ملک کے خلاف نارے لگوائے سابق ایرانی صدر اور امریکیوں اسرائیلی چمچے محمود احمدی نسات کا کہنا ہے کہ پاکستانی افسران براہ راست پنشیر کی جنگ میں شامل ہوئے پاکستان جان لے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ جلد ہی پھیلے گا اور پاکستان اس کی گرفت میں آئے گا جن ممالک نے اس سازش کو سپورٹ اور ڈیزائن کیا انہیں نتائش کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان انہیں گزارہ رہی پاکستان疫datی بھی سازش ہے پاکستان ان کے شامวا اچہا دیا settle set پاس پاکستان ابتدالی息 پاکستان پاکستان تجاز اور پاس اھران اور جانب کنی بنیڈا کو پیشمائیں اور جلدت تماما سکتا Leyیا میں جلقا بھی طور پیشمال رہنوانا سکتا اس کے لئے بھی گناہ اور اس کے لئے وقتا جد سوڑا جد اللہ نواتے جson کو سکتاک کیاملين اور مجدی ویسان طور پیشمالات فرائی بحضور علیہ رہنوانا ہے جمالان کا اجل طور پیشمال کیوری جووری چاہمت کے بھی دول میں کیاستے ہیں اس کی ذا کے بھی ساتھ کے لئے کیا جو شکر نے کچھا کیا کیا ساتھ کی طرف پر ساتھ ٹھیک ہر کیا شوہرگوستانی طرف کورنا کچھ ایک خوص پر ایک فکر جووری بھی ساتھ پیدا لائے ساتھ ساتھ امین نیا جسی سیارہ پاکستان ایران کی دہشتگردی کا شکار افغانستان ایران کی دہشتگردی کا شکار اراک ایران کی دہشتگردی کا شکار شام ایران کی دہشتگردی کا شکار سعودیا ایران کی دہشتگردی کا شکار دیگر عرب ایران کی دہشتگردی کا شکار لبنان ایران کی دہشتگردی کا شکار یمن ایران کی دہشتگردی کا شکار پہلے کراچی سے ایرانی نواز دہشتگردی کی گرفتاری اب یہ دہشتگرد پنشیر میں اپنا دہشتگردی کیمپ کھونے پر پاکستان پر ورس رہی ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ایران کی اوقات کیا ہے اور خود کو سمجھ کیا رہا ہے ہم نے ہمیشہ ایران کو اپنا سمجھا لیکن یہ آستین کا سامپ ہے ایسا سامپ جس کا سر بہت پہلے کچھتا جانا چاہیے تھا خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا اب بھی وقت ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو ایران کا مکمل بائیکاؤٹ کر کے ان کی اگلتھکانیں لانی چاہیے اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس پدی سے ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کاروائی کی جائے باقی ایران جس پاکستان کو دھمکا رہا ہے وہ الحمدللہ اس اسرائیلی اور امریکی چہیتے ایران کے اتنے ٹکڑے کر سکتا ہے کہ ایران ملک سے محلہ بن جائے گا سردست ایرانی حکومت کی اوقات دھوبی کے اس کتے جیسی ہو چکی ہے کہ جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا تالیبان نے ایرانی حکومت کو اپنی تقریبے حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی ہے اور ایرانی حکومت کو اس پاتھ کی تکلیف ہے کہ تالیبان کا ساتھ پاکستان کیوں دیتا ہے اب اگر دعوت قبول کرتے ہیں تو اپنا تھوکا ہوا چاٹیں گے اور دعوت قبول نہیں کرتے تو پوری اسلامی دنیا کی نظروں میں انتہائی گندے طریقے سے بے نکاب ہو جائیں گے کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی کہ ایران کی اصل اوقات کیا ہے اگر ایران اس تقریب میں شرکت نہیں کرتا تو اسلامی دنیا کا ہر سوچتا ہوا نیوٹرل دماغ یہ سوچے گا کہ ایران تو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کا دشمن ہے جبکہ تالیبان نے حقیقی طور پر امریکہ سے جنگ بھی کی تو ایران کو تالیبان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا یعنی ایران کی نیت میں کوئی فطور ہے جو ایک طرف امریکہ سے دشمنی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے دشمنوں سے بھی بغض رکھتا ہے اور اگر ایران نے شرکت کی اس حلف برداری کی تقریب میں تو پھر ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب خود ایران کو تالیبان سے تکلیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کے تالیبان کے ساتھ تامن سے انہیں کیا تکلیف ہے یعنی بغض تالیبان سے نہیں پاکستان سے ہے میرا ملک جو پچھلے بیس سال سے موڈی جی کے چھپن انچ کے سینے پر مانگ دل رہا ہے میرا ملک جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ یہاں سے روتا ہوا نکلا ہے میرا ملک جس نے روس کو توڑ دیا تھا اور اب ایران جیسے مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس کے پتی سے کہ ڈلی کی مان توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بان دیں حد ہو چکی ہے اور بے حد ہو چکی ہے یہاں سے آگے نہ مسلحت نہ کوئی خوامخواہ کا بھائی چارہ اور نہ ہی کوئی زبردستی مسالحت ایران سے متعلق ریاست پاکستان جیسا موو ویسٹی چپیڑ کی پالسی اپنائے گی پاکستان زندہ بات موسیقی